ناظرین اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی زبردستی شخصیت موجود ہیں جو کہ نہ صرف لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی خاص طور پر اگر آپ ہم بات کریں آرجے گروپ کی یا پھر ہم بات کریں سوشل ورک کی جس میں کہ چائیڈ لائف کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے مختلف نرسریز بنانے میں مختلف جو بچوں کے خاص طور پر جو وارڈ ہوتے ہیں جسے ہم دپارٹمنٹس کہتے ہیں پیڈیارٹک دپارٹمنٹس یا شعبہ امراض اطفال وہاں ان کا ایک بڑا اہم کام ہے چائیڈ لائف ایک ایسی اورگنائزشن ہے جو بچوں کو مفت طبیعی امداد فرام کرتی ہے اس میں دمائیں بھی شامل ہیں امرجنسی ٹریٹمنٹس بھی شامل ہیں انکیو بیٹرز بھی شامل ہیں یہ تمام چیزیں مختلف آسپیڈلز میں کی جو امرجنسی ہوتی ہے ان کے وارڈز ہوتے ہیں اسے یہ مانیج کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمت یہ اس وقت موجود ہے عارف دھونی صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے وقت نکالا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے آپ آر جے گروپ اور اینڈ آئی گروپ کی یہ جو کوشش ہے کنیک ٹو پوائنٹ ہو اس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی اچھی کالیبریشن ہے جس میں یہ جسے ہم اس کے اونرز ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے یہ جو پروڈکٹ بنائی ہے تو انشاءاللہ یہ نیو سٹارٹ اپ کے لیے اور آئی ٹی کے لیے یہ زبرزست جگہ ہے لوکیشن ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ بیسٹ ایریا ہے یہیں سے جو آئی ٹی کے جو مین جو لوگ رہتے ہیں ان کی رہائش کے بہت قریب ہے یہ انشاءاللہ 24-7-365 ڈیز ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کا کام جو ہے پوری دنیا میں راؤن ڈیو کلوک چلتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو بھی بیسک نیٹز ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ایسنشل چیزیں ہیں وہ ہم پروائیڈ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا کالیبریشن رہے گا جس میں ان دونوں پارٹیز کو جنہیں نے کالیبریشن کیا ان کو بھی اور اس میں جو لوگ آئیں گے جو اپنے یہاں پہ سٹارٹ اپ کھولیں گے جو بھی آئی ٹی کے لوگ آئیں گے انشاءاللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا چائیڈ لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے یہ چائیڈ لائف جو ہے یہ مختلف گورنمنٹ ہاسپیڈلز میں کیا رول ادا کرتی ہے کس طریقے سے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری اورگنیزیشن ہے اس کا نام ہے چائیڈ لائف یہ پبلک پرائیوٹ سیکٹر کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہم نے اس کو انیشیل اسٹیج پہ شروع کیا تھا سیول ہاسپیٹل میں اور اس میں ہم نے گورنمنٹ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہم جو ہے جو چائیڈ ایمرجنسی ہے اس کو ہم گود لیں گے اس کو ہم چلائیں گے جوائن وینچر میں تو وہ اتنا سکسیسفل رہا موڈل کہ اس کے بعد پھر ہمیں جناہ ہسپیٹل جب ہم وہاں گئے تو اور بھی اچھا ہمیں ریسوانس ملا اس کے بعد پھر اور ہسپیٹلز میں ہم نے کیا اصل میں ایک علمیہ یہ ہے شاید آپ لوگ کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ سالانہ چار لاکھ بچوں کی اموات ہوتی ہے ان کو ایمرجنسی پروپر ٹائم پر نہ ملنے کی وجہ سے اور یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگرچہ آپ ٹائملی اس کو بچوں کو ایمرجنسی فرام کر دیں تو تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ دو موڈل سکسیسفل ہوئے ہیں تو پھر ہم نے یہ ایک سلوگن دیا کہ بھئی کوئی بھی غریب کا بچہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی مسافت پر ہسپیٹل سے دور نہ ہو کیونکہ اگر بچے کو دو تین گھنٹے چار گھنٹے ہسپیٹل پہنچنے میں لگ گئے تو اس کی اموات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہماری یہ بارہ سال میں ہم نے تقریباً پچاس لاکھ بچوں کا علاج کیا ہے جو گریجولی کرتے کرتے پچاس لاکھ پر ہم پہنچے ہیں اور اب اندازن سالانہ تقریباً آپ سمجھیں کہ پندرہ لاکھ بچوں کا علاج ہو رہا ہوگا اس میں میاری علاج ہے اور اس میں دوائیں مفت ہیں اچھا اس میں ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کسی بچے کو اور ڈوز نہ دیا جائے کیونکہ اور ڈوز کی وجہ سے بھی جو اموات ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ اس کے بعد شرائع اموات کافی کم ہوئی ہیں اب ہم جو ہے ای آر جو ہے بچوں کا سیول جنا لیاری پورنگی ساڑھے پانچ اور یہ اپنے اس میں ابازی شہید میں ہے سندھ میں لالکھانا سکھر نواب شاہ اور ہیدراباد میں ہے کوئٹا میں ہے سیول ہسپٹل کوئٹا میو میں ہے اور ٹیمس میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا یہ تحصیلوں میں ٹیلی میڈیسن کا کام شروع کیا ہے تو بارہ ہماری ای آر ہیں اور اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن جو ہے ایک سو اور پانچ ہیں تو کل ہم لوگ ایک سو سترہ جگہ پر بچوں کا علاج کر رہے ہیں اب دیکھیں ٹیکنولوجی کے حساب سے دنیا کی جیسے جیسے آگے جاری ہے ٹیکنولوجی کے حساب سے آپ کام کریں گے تو فائدہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہم پروفیشنلی رن کر رہے ہیں جیسے کوئی انڈسٹری چلتی ہے آٹو پائلٹ پہ ساری چیزوں کو جو ہے نا طریقے سے کیا جا رہا ہے ایک تو ہے کہ آپ کوئی پڑھائی کام شروع کریں اور اس کا طریقہ صحیح نہیں ہو تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اب جو موڈرن ورلڈ ہے اس میں آپ کو ساری چیزیں ٹیکنولوجی کے حساب سے کرنی ہے تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ان ای آر میں سے کسی میں آ کر اس کو وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹیک ہے اچھا اس کو ڈونیٹ کرنے کا کیا تاریخہ اس کو یہ ہے کہ ہمیں سکسٹی پرسن تقریبا گورنمنٹ دیتی ہے اور فورٹی پرسن کے قریب جو ہے نا ہماری خود کی جو لوگ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں ہم لوگ یہ فن ریزنگ کرتے ہیں اس سے ہمیں مل جاتے ہیں اس میں صرف ایمرجنسی طبی سہولیات دی جاتی ہیں یا ہسپیڈل ایڈمیشن کی حوالے سے بھی کارگی ہے اس کا طریقہ کارگی ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ سو بچے آتے ہیں تو جب ہم ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو نائنٹی تھری، نائنٹی فور، نائنٹی ٹو تقریبا بچے صحیح ہو کے اپنے گھر چلے آتے ہیں ایک دو تین دن میں اس میں علاج بھی ہوتا ہے یعنی بہت سی گورنمنٹ ہسپیڈل کی ایمرجنسیز ہیں وہ آپ چلانے چاہیے بات درست ہے جی جی بالکل دوسرا یہ ہے کہ جو چھ سات پرسن بچے ہیں جو ٹپیکل ہوتے ہیں ان کو پھر ہم اسٹیبل کر کے پھر گورنمنٹ ہسپیڈل میں موو کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا اچھا فائدہ ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو تقریبا کتنے آپ پیسے خرچ کرتے ہیں بچوں پر ہمارا تقریبا اس سال کا جو بجٹ ہوگا نا جو مہنگائی آگئی ہے سب چیزیں یہ ہمارا تقریبا تین سو کروڑ کا بجٹ ہے سالانا تین سو کروڑ کا سال ہوگا کیونکہ اس سال جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ تقریبا دمائیں چیزیں تنکھائیں یہ سب چیزیں بڑھ گئی ہیں میں آپ لوگوں کو صرف ایک چیز بتانے کے لیے ایکزامپل دے رہا ہوں دیکھیں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو صاحب حصیت ہیں کوئی تکلیف میں ہو بیمار ہو کوئی امرجنسی ہو جائے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ بھی ہے گاڑی بھی ہے ڈرائیور بھی ہے ہم ساؤتھ سٹی بھی جا سکتے ہیں آگا خان بھی جا سکتے ہیں ہم پرائیوٹ ہسپٹل بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کسی صورت میں بچے کی تکلیف کم ہو جائے اور یہ آرام اس کو مل جائے لیکن یہ جو غریب ہیں ان کے پاس نہ کریڈٹ کارڈ ہے نہ گاڑی ہے نہ ڈرائیور ہے ان کے پاس اوپر اللہ ہے اور نیچے بس یہ چیزیں ہیں تو الحمدللہ کراچی میں جو ویل فیر ہے یہ کراچی چلی اس پر آئے آپ دیکھیں کہ کراچی ایک شہر نہیں ہے ایک ملک ہے اس میں اتنی آبادی ہے تو اس کا جو سارا نظام ہے نا وہ تقریباً غریب کے لیے تو ویل فیر کے لیے تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کبھی آئیں ہمارے ای آرز میں اور وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ملا آئے گا چیک 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 جی آرزونی صاحب وقت محدود ہے پروگرام کے میں بس دو چار جملے ہی آخری کہوں گا میں کہتا ہوں یہ جو یوت ہے نا یہ دو دھاری دلوار ہے اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو بہت فائدہ ہوگا اور اگرچہ آپ نے اس کو یوٹلائز نہیں کیا نا یہی آپ کے لیے نقصان ہے کہتا ہے کہ کوئی چیز بہت اچھی ہے اس کی اچھا ہے اس کی برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ملک کے ہمارے جو حالات ہیں چیزیں میں بسیکلی ایک کاروباری آدمی ہوں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں دنیا میں اتنے سارے ملک ہیں اور اس میں ہر ملک میں کوئی نے کوئی اچھا ہی ہے تو ہمیں کوئی زیادہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس کو کوپی کر لیں بہت ایسی ہے جس میں ہم سمجھیں گے سوشل سیکیوریٹی کا نظام اچھا ہے اس کو کوپی کر لیں کسی میں ہم دیکھیں ٹیکس کا نظام اچھا ہے آپ کوپی کر لیں اس سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ملک ترخی کر سکتا بہت بہت شکریہ عارف دونی صاحب